اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو فولی اورگینک فرٹیلائزر فش میل کے بارے میں بتانے والا ہوں بہت سے ایسے نئے باغوان ہیں جنہیں اس کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے اسے آپ اپنے گارڈن میں لگی ہوئی سبزیوں کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں پھولوں کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں آپ کے گارڈن میں جتنے بھی پھولوں کے پودے ہیں اسے اس کے اندر استعمال کریں تو آپ کے پودوں کے اوپر بے شمار پھول آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی جو سب سے زیادہ بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو پھل والا پودہ آپ کا پھل نہیں اٹھا رہا اس کے اوپر پھل نہیں لگ رہا اسے استعمال کریں تو آپ کے پودے کے اوپر پھل لگنا شروع ہو جائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہن سکے سب سے پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے تیار کی جاتی ہے یہ چیز فش میل ہے مچھلی کی جو باقیات ہوتی ہیں جیسے کہ اس کے چھلکے اس کے کانٹے وغیرہ اور جتنی بھی اس کی باقیات ہوتی ہیں اس کے ذریعے اسے تیار کیا جاتا ہے گارڈن کے لیے ایک پروسس کے تحت اسے کھاد بنائی جاتی ہے اس کی اور گارڈن کے لیے اسے مارکٹ میں سیل کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس کے اندر فاس فورس مجود ہے اس کے اندر تھوڑی مقدار میں نائٹ روجہ موجود ہے پتاشی موجود ہے تو یہ پودوں کے لیے بہت بیسٹ ہے آپ اسے سبزیوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے کسی بھی فلاور پلانٹ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور پھل والے پودوں کے اندر بھی اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو کسی بھی گارڈن سٹور سے مل جائے گی اگر آپ کو کسی گارڈن سٹور سے نہیں ملتی تو میں آن لائن آپ کو نمبر دے دوں گا وہاں سے آپ آسانی سے اسے خرید سکتے ہیں اسے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو جو طریقہ بتانے والا ہوں بلکل آپ نے اس طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے اسے ایسے ہی استعمال نہیں کرنا جو طریقہ بتاؤں گا بلکل آپ نے اسی طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے تو یہ پیکٹ میں نے آپ کے سامنے کھول لیا ہے تو اس نے سے ابھی ہم نکال لیتے ہیں تو یہ ہے جی فش میل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مچھلی کی باقیہ سے تیار کیا گیا ہے فش میل اسے ایک پروسس کے تحت خات بنائی گئی اب اسے استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا تو دوستو جس بھی پودے کے اندر آپ فش میل کا فرٹیلائزر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی گملہ لینا ہے اور اس کے اوپر سے سرفس ہیریے سے آپ نے تقریباً دو دو انچ تک مٹی کو نکال دینا ہے تقریباً دو دو انچ تک آپ اس مٹی کو گملے سے نکال دیں گے کیونکہ جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اسی طریقے سے استعمال کریں گے اس فرٹیلائزر کو تو زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر آپ اپنی مرضی سے جو طریقہ نہیں بتایا گیا استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپ کے پودے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ کیسے کہ اگر ہم اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے اور ایسے ہی مٹی کی گوڑی کرتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں تو ہماری مٹی کے اندر فنگس لگنے کا خدشہ ہوگا وہ کیسے کہ جو یہ فرٹیلائزر ہے اگر آپ ایسے ہی اوپر ڈال دیتے ہیں تو اس کے اوپر دھوپ بھی پڑے گی پانی بھی دیتے رہیں گے ہوا بھی لگے گی یہ ایسے ڈی کمپوز نہیں ہو پائے گا تو آپ نے بالکل جو طریقہ بتانے والا ہوں ایسے ہی آپ نے اسے استعمال کرنا ہے تو یہ جی ہم نے تقریباً دو انچ تک مٹی گملے سے نکال لی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم اس کے اندر اونلی آدھا چمچ آدھا چمچ آپ اس فرٹیلائزر کا اس گملے کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ تقریباً چودہ انچ کا گملہ ہے میرے پاس تو آپ نے ایسے اس فرٹیلائزر کو اس گملے کے اندر سپرنگل کر دینا ہے سپرنگل کرنے کے بعد آپ اسے مٹی کے اندر ایک دفعہ اچھے طریقے سے مکس کر دیں اسے ایسے مکس کرنے کے بعد آپ جو مٹی ہم نے نکالی ہوگی اسے ہم اس کے اندر دوبارہ ڈال دیں گے مٹی دوبارہ سے ہم نے ڈال دی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسے آپ نے جتنی مقدار میں میں نے بتایا ہے تقریباً آپ نے آدھا چمچ ہی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد جب آپ یہ فرٹیلائزر یوز کر لیں مٹی کے اندر تو آپ نے اچھے طریقے سے پانی دے دینا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ یہ فرٹیلائزر دینے لگے ہیں پودے کو تو پودے کی مٹی نرم ہونی چاہیے یہ جی دوبارہ سے میں پانی دے دیتا ہوں تاکہ جو فرٹیلائزر ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو اسے آپ نے بلکل اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے اور آپ اسے سبزیوں کے اندر پھولوں کے اندر اور دوسرے پھل والے پودوں کے اندر بھی مکس کر سکتے ہیں اس جو میں نے آپ کو مقدار بتائی ہے اسے آپ نے زیادہ بلکل بھی اسے استعمال نہیں کرنا ہے اور اسے آپ تقریباً ہر بی سے پچیس دن کے بعد استعمال کر سکتے ہیں پودوں کے اندر کیونکہ یہ فلی اورگینک خاد ہے پرٹیلائزر ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کے پودے کے اوپر اثر دکھائے گا اور آہستہ آہستہ اس مٹی کے اندر یہ ڈی کمپوزڈ ہوتا رہے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیتا کہ ہماری ہر نئی اہنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے